ناظرین وزیر اعظم عمران خان کا چار روزہ دورے چین مکمل ہو گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیدیگر وزراء کا چار جو وفت ہے وہ چار روزہ دورے پر چین پہنچا تھا اس دورے کے حوالے سے بتانے فواد چودری کا کہ یہ دورہ کامیاب رہا اور اس وقت ہمارے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب یہ بتائیے گا ہم جو توقعات لے کے گئے تھے چین وہ توقعات پوری ہو گئی اس سے بہت زیادہ توقعات سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے ہیں ہم دیکھئے ایشیوز کیا تھے ایشیوز جو ہیں جو اہمیت رکھتے ہیں ان میں ہے ایک یہاں ایک چشمسہ پیدا کر دیا گیا کہ یہ سی پیک سے رفتار ہٹ گئی ہے سی پیک سے توجہ ہٹ گئی ہے چین نالا ہے ہرگز اس کے پرقص رویہ تھا انہوں نے سی پیک پر مفصل گفتگو کی صدر شی نے علیہ دا کی پریمیر لی نے علیہ دا کی فورمسٹر وانگی نے علیہ دا کی ہمارے کلیارٹی ہے کہ ہم نے آگے سی پیک میں کیسے بڑھنا ہے ہمارے فیز ٹو کی ترجیحات کیا ہے اور انہوں نے ہماری مکمل ترجیحات کا ساتھ دینے کا پیصلہ کیا ہے ہمارے ترجیح کیا ہے سی پیک فیز ٹو میں ہماری ترجیح ہے انڈسٹریل ڈیویلپنٹ اگری کلچرل پروڈکٹیوٹی اور آئی ٹی سیکٹر ان پر انہوں نے اور سپیشل جو ہمارے اکنومک زونز ہیں جو انڈسٹریل پارکز ہیں ان پر مکمل ہمہ ہنگی پائی گئی نمبر ایک شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے واقعات ہوئے یہاں پر جب آپ لوگ دورے پہ تھے افسوسناک واقعات اور تقریباً یکسوی ہے کہ دراصل یہ آپ لوگوں کے اور وزیراعظم کے دورے کو متاثر کرنے کے لیے ہی ایک سیبوٹائج کی کاروائی تھی کیا اس کے اثرات نظر آئے آپ کو وہاں پہ بلکل نہیں وہ جانتے ہیں پوری طرح جانتے ہیں کہ کونسی قوتیں ہیں جو رکھنا اندازی کر رہی ہیں ان کے علم میں ہیں کہ دانسو کیا حملے کی پیچھے کون تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب لوگ گرفتار بھی ہو گئے ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملے گی اور ان فیملیز کو انشاءاللہ کمپنسیشن بھی ملے گی وہ بلکل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کھڑے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ چین کا ایک اوورال گلوبل بھی کچھ کمپیٹیشن چل رہا ہے ویسٹن پاورز کے ساتھ جو کہ کسی سے سیکرٹ نہیں ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ آپ نے بھی ٹکنالوجی کی بات کی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ پائیو جی ٹکنالوجی ہے کیا پاکستان میں چائنیز پائیو جی ٹکنالوجی لانے پہ بھی بات ہوئی میں ارز کر رہا ہوں آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے جس قسم کی ہمارا انٹریکشن ہوا ہے میں دو آزار آٹھ سے جا رہا ہوں چین میں وزیر خارجہ پہلے بھی رہ چکا ہوں اور اب بھی مجھے سارے تین سال ہو گئے ہیں جس قسم کی نشست آج ہوئی ہے پریزیڈن شی کے ساتھ جس میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی ان کی کی ایڈوائزر موجود تھے ایسی بیٹنگ میں نے پہلے کبھی اٹین نہیں کی شاہ صاحب اس کی وجہات وجہ کیا صرف لوگ یعنی میٹنگ کا سکیل تھا یا کانٹینٹ تھا آپ نے چکے دو دفعہ وزیر خارجہ ہیں کیا ڈیفرنس آپ کو نظر آیا ڈیفرنس ہے کلیارٹی کانٹینٹ کے کلیارٹی کہ وہ کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ان کا دوست کون ہے ہمارا دوست کون ہے یہ کلیارٹی اور جو کلیارٹی مجھے اب دکھائی دی ہے پہلے کبھی دکھائی دی لی شاہ صاحب یہ نیچرلی افغانستان کے ریلیٹڈ ایشیوز کے اوپر چین کے بھی کچھ انٹرسٹ ہیں ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں اور پاکستان نے بڑا اس کے اندر کرٹیکل رول پلے کیا بھی ہے کر بھی رہا ہے کیا افغانستان زیرے بحث آیا اور کیا وہاں پہ چین کی انوالومنٹ ڈیویلپمنٹ کے پرسپیکٹیو سے کے اوپر بھی کچھ ڈیسیزنز ہوئے بلکل بلکل افغانستان زیرے بحث آیا بہری بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان نے افغانستان میں جو اقدامات اٹھائے ہیں پندرہ اگرس کے بعد چین ان کی مکمل حمایت کرتا ہے چین سمجھتا ہے کہ پاکستان نے افغانستان سیچویشن کو بہت امدہ طریقے سے ہینڈل کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا امن اور اسے کام ہم دونوں کے وفات میں ہے اور افغانستان پہ ہماری یقصوی ہے کنسلٹیشن ہے اور یہ بھی ارز کر دوں ٹیپ آگ لیا کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں میں دوبارہ بیجنگ جاؤں گا اور وہاں ہم میٹنگ کریں گے افغانستان پر جس میں جو امیجیٹ میبرز افغانستان ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا اور اس میٹنگ کے اندر ہم جو جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے انترم ان کو بھی دعوت دیں گے یہ بھی تیر پایا کہ ہمارا ٹرائی لیٹرل ہوگا افغانستان چین اور پاکستان کا اور اس ٹرائی لیٹرل میں بھی ہم آگے بڑھیں گے اور ٹرائیٹا پلاس پہ بھی ہماری گفتگو ہوگی تو افغانستان پہ مکمل ہمہنگی یکسوئی اور مستقل کے علاہ عمل شاہ صاحب شاہ صاحب یہاں پہ اخبارات پہ خبریں بھی چھپی اور بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ بات بڑے تواتر سے کہی گئی دو باتیں میں آپ سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں ایک صدر شی سے ہمارے وزیر آزم کی ملاقات بڑی بوبہم رہی یہاں پہ یعنی آپ آپ تو ظاہر ہے وہاں تھے لیکن یہاں پہ میڈیا میں ترہ ترہ کے ملاقات ہوگی مجھے ایک بتائیے صدر سے میٹنگ آج ہوئی ہے اور اخباروں میں خبر پہلے چھپ گئی ہے اس لئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی بے مانی خبریں ہیں اور وہ کونسا انصر ہے جو اس وقت ہماری اخبارات میں ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہ شکست خردہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی اور کی بولی بولتے ہیں پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے پاکستان کا مفاد جس کو عزیز ہے وہ کبھی ایسی موفم بات نہیں کرے گا شاہ صاحب دوسری بات یہ بتائیے گا کہ تین ارب ڈالر کا ذکر بھی بڑے تواتر سے ہوا کہ ہم چاہ رہے تھے یعنی مبینہ طور پر عجیب سا لفظ لگ رہا ہے اس قبر کے بارے میں مبینہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ ہم تین ارب ڈالر چاہ رہے تھے اور کیا ہم نے اس حوالے سے بھی کوئی بات کی وہاں پہ دیکھئے چین جانے سے پہلے میرا بیان اٹھا کے دیکھ لیکھئے میری فوٹیج موجود ہے میں نے کہا تھا یہ لغو بے مانی باتیں ہو رہی ہیں نہ تین بلین ڈالر ہم نے مانگا ہے اور نہ اس کا ہم تذکرہ کریں گے جو سٹیگجک لیول کی ہم بات کرنے گئے ہیں یہ تین بلین ڈالر بے مانی ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جس لیول کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور لیول ہے آپ تین بلین ڈالر کے چکر سے باہر نکلیں شاہ صاحب آپ نے سٹیگجک لیول کی بات کی بات درست ہے پاکستان چین کا بڑا لانگ ٹرم سٹیگجک ریلیشنشپ ضروری ہے اس کا ایک کرٹیکل حصہ یہ ہمارے نورڈن ایریاز جس میں گلگل بلتستان ازاد کشمیر اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا بھی کچھ جو چین کا آلریڈی کچھ تنازہ بھی چل رہا ہے بھارت سے اس ایریہ کے اندر آپ سے بہتر کون جانتا ہے بھارت کے بیانات بھی گلگل بلتستان ازاد کشمیر کے بارے میں آتے رہے کیا اس ایریہ کے اوپر بھی کوپریشن کی ڈیفینس کی سٹیگجک کا آگے چیزوں کی بات ہوئی ایپسلوٹلی ایپسلوٹلی آپ کو میں تو ارز کر رہا ہوں نا آپ میرا جو لکتر ادر ہے سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس نویت کی اس کلیارٹی کی میٹنگ میں نے کبھی نہیں دیکھی میں ارزے سے اس کی انگیجمنٹس میں انوالڈ ہوں جو جنوبی ایشیا کی بھی سیکیورٹی سٹیبٹی ٹھیک ہے جمہو کشمیر لڈا ٹھیک ہے اس پہ چین کا ایک نکتہ نظر ہے پاکستان کا ایک نکتہ نظر ہے اور قریب تر ہے ہمارا نکتہ نظر تو اس پہ بھی بڑی کلیارٹی ہے کوئی ابحام نہیں ہے شاہ صاحب آپ کے جب آپ ملاقات کر رہے تھے وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کی ملاقات ہو رہی تھی اپنے ہم منصب سے اور اس کی بڑی خوبصورت تصویر یہاں پہ ٹیلیویجنز پہ بھی دکھائی جا رہی تھی انٹرنیٹ پہ بھی تھی ایک اور ملاقات یہاں پر بھی چل رہی تھی اپوزیشن کی اور اس کے لیے دن بھی ایسا چنا گیا کہ جب وزیراعظم چین جیسے اور آپ چین جیسے سٹریٹیجک دوست کے ہاں گئے ہوئے تھے یہ ملاقات کہیں کوئی پیغام دے رہے کے لیے تو نہیں تھی اس کو پیغام دے رہا ہے انہیں اور اس پیغام کی اہمیت کیا ہے دیکھیں یہ ملاقات جو ہوئی ہے یہ تو بچ بچاؤ کی ملاقات ہے اس ملاقات کی ذرا اہمیت کو تو سمجھے نا یہ کون ملاقات کر رہے ہیں جو ایک جوسرے کا پیٹ چاک کرنے کی باتیں کرتے تھے آپ نے دیکھا قوم کا ریاکشن کیا آیا ہے آپ نے سوچل میڈیا پر ریاکشن دیکھا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کبھی آپ نے بلاول کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں آپ آصف علی زردالی صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں آپ شباز شریف کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں یہ قوم کے ساتھ کیا مزا کر رہے ہیں گھڑی تولہ گھڑی ماشا کبھی ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے خلاف محاضرائی کرتے ہیں کیا میں آج کہوں کہ آج کیا اتفاق کر لیا ہے نون لیگ نے کہ وہ سن سے بے دخل ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے اتفاق کر لیا ہے کہ وہ پنجاب سے لا تعلق ہو رہی ہے یہ ملاقات کا یہ پیغام سامنے آ رہا ہے جو نے ہاتھیار ڈال دیئے ہیں شاہ صاحب آپ نے جو جو سٹریجک امور کی بات کی ہم اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اس کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے امریکہ اس ریجن کو ماضی کے اندر انڈو پسیفک کے پرسپیکٹیف میں دیکھتا رہا ہے بھارت اس کا امریکن پرسپیکٹیف میں ایک بڑا کی آلائے ہے اور انڈو پسیفک کے اندر ہماری جو سدن کوسٹ لائن ہے اور انڈین اوشن ہے وہ بڑا ضروری ہے اور چائنہ کی ہماری ریسنٹ لی کچھ نیول مدد بھی آئی کچھ انڈکشنز بھی ہوئی اور سی پیک کے روٹ کے لیے بھی گوادر آن ورڈز جو ہمارے سی روٹس ہیں ان کو پروٹیک کرنے کے اوپر وہ بڑا ضروری ہے کیا نیول روٹس کے اوپر کوئی مزید پیش قدمی ہوئی کوئی انڈو پسیفک پر بات ہوئی دیکھئے میں اس کروں ہر موضوع پر مفصل بات ہوئی سٹیٹیجک نویت کے معاملات پر کھل کر بات ہوئی لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سٹیٹ لیڈرز کے درمیان رہتی ہیں اور ان کو میڈیا میں ڈسکس نہیں کیا جاتا شاہ صاحب ایک بتائیے گا کہ جب آپ دورے پہ تھے تو امریکہ سے امریکہ کے ترجمان نے وہاں پہ کہا کہ ہم پاکستان کو اپنا سٹیٹیجک علائی اب بھی سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے کبھی یہ نہیں کہا پاکستان کو کہ آپ چین سے اپنے تعلقات کم کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر چل رہی تھی تمام میڈیا پہ کہ وزیراعظم روس کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور یہ بتائیے کہ چین کے بعد روس جانا کیا پلٹیکلی ہمارے لئے ایک سائب فیصلہ ہے بلکل دیکھئے ہمارے روس کے ساتھ دو طرف تعلقات ہیں ہمارے مراسم ہیں اور ان مراسم میں بتدریج بہتری چلی آ رہی ہے اور اللہ کے فضل سے ایک اپورٹ ٹریجیکٹری بن چکی ہے اور امریکہ کا بیان جو ان کے دونے دیا ہے میں اسے ویلکم کرتا ہوں امریکہ نے بڑا مصبت بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اور عرصہ ہے کافی عرصے کے بعد انہوں نے آپ کو سٹیڈیجک پارٹنر کہا ہے آپ کا ذرا غور کیجئے یہ لفظ استعبال نہیں ہو رہا تھا آج انہوں نے کہا ہے خوشائد بات ہے آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں ایک کیمپین شروع ہو گئی تھی کہ جی پاکستان کے سفیر کو مسعود خان کو قبول نہیں کیا جا رہا اس کا اگریمہ نہیں ہو رہا یہ ہے وہ ہے فلالے کانگرسمن نے صدر بائیڈن کو دیکھ دیا اگریمہ آگیا ہے نا مسعود خان کو انہوں نے ہماری چوئیس کو قبول کیا ہے اور یہ اچھی پیش رفت ہے امریکہ کے ساتھ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اچھی پیش رفت ہے ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہمارے چین کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں اور ہمارے روس کے ساتھ تعلقات میں ہر روز بہتری آ رہی ہے بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے